آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز آپ کے جو دبنگت پوروجہ ہیں وہ دھرتی کے سب سے قریب ہوتے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا کے سیونی بیورو سے اکلیش دوبے کی ریپورٹ چاستروں میں بھی اس بات کا لیک ہے کہ اگر آپ اپنے پتروں کو یاد کر کے ان کا ترپن کرنا چاہتے ہیں ان کے جل دینا چاہتے ہیں اور آپ اگر کسی جل سروت کے پاس کسی دیوالے اگر وہاں دیوالے بنا ہے اور جل سروت کے پاس جا کر آپ کرتے ہیں تو آپ کو سو گناہ زیادہ اس کا پننے ملتا ہے آپ کے پتر بہت سنتوشت ہوتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے سیونی جلے سے بینگنگا ندی مدارہ سے نکلتے ہیں وہاں سے کچھ کلومیٹر چلنے کے بعد لکنوالا گھاٹ کا یہ نجارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لکنوالا گھاٹ پر یہ بینگنگا ندی پر صبح صویرے ساڑھے پانچ چھے بجے سے یہ پوجن آرامب ہوتا ہے اور لگ بگ ساڑھے آٹھ نو بجے تک یہ پوجن چلتا ہے جن کے پتا ماتا اب اس دنیا سے دیو لوگ گمن کر چکے ہیں انہیں ماتا پتا کے اسمران کرتے ہوئے یہاں پر آ کر پوجن آگروی کرتے ہیں تو اس کا لاب بہت زیادہ ملتا ہے اس گھاٹ پر کپیشر حنمان مندر کے مکھ سیوہ دار پنڈت اپیندر مہاراج کے دورہ یہ سامنے بیٹھے ہوئے وہ دیکھئے کرا رہے ہیں پوری طرح نشولک طریقے سے ان کے دورہ کرایا جاتا ہے اس کے لئے وہ کوئی دان دکشلہ نہیں لیتے ہیں کتنے آپ دیکھیں یہاں پر جس طریقے سے ان کے دورہ منترو چار کے ساتھ کرایا جا رہا ہے یہ ترپند یہ بہت ہی سکون دینے والا درش یہاں دکھتا ہے آپ کے کرن پر یہ منترو چار آپ کے لئے بہت سکون پردان کرتے ہیں اور جن کے ماتا پتا کا عوصان ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہاں پر لائن سے ایک کے بعد ایک جتنے لوگ آتے جاتے ہیں وہ بیٹھتے جاتے ہیں اور بیٹھ کر کے صبح سے آٹھ ساڑھے آٹھ وجہ تک یہ کرم چلتا رہتا ہے بینگنگا کا لکنوالا گھاٹ لکنوالا گھاٹ پر یہ دیکھیں جا کر یہ یہاں پر پانی دیا جا رہا ہے پتروں کو پانی دیا جا رہا ہے اور سبھی ایک لائن سے بیٹھ کر یہاں پر پوجہ نرچن کر رہے ہیں اپنے پتروں کو یاد کر رہے ہیں پتروں میں آپ کے ماتا پتا نانا نانی چاچا چاچی ماں ماں مامی جن جو بھی اس نشور دیو کو تیاغ کر دیو لوگ گمن کر چکے ہیں ان کی یاد میں ان کے لئے آپ یہ ایسا شاستروں کا کہنا ہے شاستروں میں لکھا ہوا کہ پہلے تین سال آپ کو یہ کرنا ہوگا اس کے بعد اگر آپ پتروں کو گیا جی جا کے پتروں میں ملا دیتے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ انہیں پانی اگر دیتے ہیں تو آپ کے پتر جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ سے پرسند ہوتے ہیں اور پتردوش نیوارن کے لئے ایک یہ بہت اچت مادھیم مانا گیا ہے شاستروں کے حساب سے پنڈت اپیندر تیواری کے دورہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر منترو چار کے ساتھ پوجن کر آیا جا رہا ہے بینگنگا ندی میں یہ دیکھیں لائن سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ کچھ دیر پہلے ہماری کیمروین پہنچتے ہیں تو یہ لائن سے لگ بگ یہ مان لیجے کہ تقریباً چالیس سے پچاس لوگ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک وہاں بیٹھے آپ کو بہت آسانی سے مل جاتے اور ایسے اس پورے ودودان میں پندرہ سے بیس منٹ کا ہی سمائے لگتا ہے اور اس کے بعد دوسرے جو بھی آتے جاتے ہیں انہیں بٹھال کر یہاں پر پوجن کر آیا جاتا ہے پتروں کو ترپت کرنے کے لیے پتروں کا آشیش لینے کے لیے پتروں کا آشیرواد لینے کے لیے لوگ یہاں صبح صویرے پہنچتے ہیں اور صبح پہنچ کر جو ودودان ہے اس ودودان کے ساتھ ہی یہاں پوجن ارچن ہوتا ہے جو کالی تل جنیو کلپیتی چاول آدھی کے ساتھ میں آپ کو یہاں پر اگر آپ پہنچتے ہیں تو اگر پشپ ساتھ میں ہونا ہو اور اگر آپ کوئی چیز بھول جاتے ہیں تو یہاں پندیت اپیندر تیواری کے دوارہ آپ کو چیز بھی اپلبد کرائی جاتی ہے یہ جو آپ سٹرکچر گرا ہوا دیکھ رہے ہیں ہم نے جو سٹرکچر گرا ہوا ہے یہ سٹرکچر ایک سمائے میں سیونی شہر کو اسی لکنوالا کے جو یہاں پر سٹاب ڈیم بنا ہوا تا وہاں سے پانی کی سپلائی ہوا کرتی تھی اور جو سٹرکچر آپ کو گرا ہوا دیکھا وہ سٹرکچر سے وہاں جایا جاتا تھا اور وہاں موٹر سے پانی فیلٹر پلانٹ چندوالا ناکے والے فیلٹر پلانٹ لائے جاتا تھا سمائچار ایجنسی اف انڈیا کے سیونی بیورو سی اکھلیش دوبے کی ریپورٹ یہ نیا پل پرانا پل اور دور آپ کو ریلوے کا پل بھی دکھائی دے رہا ہوگا یہاں گندگی بھی آپ کو بینگنگن ندی میں دکھائی دے رہے ہوگی سمائچار ایجنسی اف انڈیا کے سیونی بیورو سی اکھلیش دوبے کی ریپورٹ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے فیلال آپ سے اجازت لیتے ہیں ہم سے راجر ہوں گے جائے ہند